امید ہے کہ آپ سبی ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرلیٹ ریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فرکاسٹ کرنے بنے گی گولڈ آج اپنی نویت کے لئے سے کیسا رہے گا آج کون سا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے جو کہ مارکیٹ کے اوپر اثر کرے گا ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی اس کے علاوہ آج کون سا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اباؤ ایم تھرٹی کلوز کرے گے تو ہم بائی ریزن دیکھیں گے اور ڈاؤن کرے گی تو ہم سل ریزن دیکھیں گے اس کے علاوہ ڈی ایکسوڈ کا ڈیلی اور اچھوڈ چارٹ کے پر ڈسکیشن کریں گے پریویئیس کریش کے اوپر ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ پیر کا ٹرنی پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ایچ ون اور ڈی ون سٹوری کے بعد ڈیٹیل ڈسکیشن کے بعد فائنلی اچھوڈ کے لیول آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں پہ ملنے والی آپ کو بہترین بائیر یا پھر انتہاب کرو گے بہترین سل کا جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی 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 دیکھنے کو ملا اور اگر کل کے دن آپ نے ان دونوں اور پی ڈی سی کا جو ہمارا سٹ اپ تھا وہ بھی بہت زبردست چلا تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو گائیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکھ گئے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے جنہوں نے کل الحمدللہ مجھے سکرین شاٹ بیجے کے ساتھ سیکھنے کے بعد ہماری ٹریڈنگ جرنی بہت اچھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے ہمارا جو چارٹ کو دیکھنے کا نظریہ وہ بلکل بدل چکا ہے تو گائیز میرا پڑھانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ٹریڈ کریں نہ کہ کسی سٹ اپ کے لیے بیٹھے گئے کسی کے سگنل کسی کا نوٹیفکیشن کے لیے چلیں گائیز اب آتے ہیں اپنے امپورڈنٹ پوائنٹ کی طرف آج کے جو ٹرنیم پوائنٹ آج آج وینس ڈے ہے اکتوبر نو اور آج کے دن چھے بج کے تیس مینٹ پہ ٹرود آئیل اینورٹی کا ڈیٹا آنا ہے اس کے روحہ دس بجے ایف ایم سی میٹنگ مینٹ ہے مارکیٹ دس بجے کافی زیادہ بولٹائل ہو سکتی ہے آج کا ٹرنیم پوائنٹ آگائیز آپ نے نوٹ کرنا ہے 2622.3 یعنی 2622.3 آج کا ٹرنیم پوائنٹ ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو ناٹ ایمپورٹنٹ کہ آپ روزانہ سی پی آپ کو ایکوریٹ ٹریٹ دے بٹ آپ کو دو تین سٹاپ لس تو ہوں گے کیونکہ جب تک مارکیٹ اس کو چھوڑتی نہیں ہے آپ کو اتنا بڑا پراف جب تک چھوڑتی نہیں ہے اگر آپ سی پی ٹریٹ کر رہے تو آپ کو بار بار اس کے اوپر ٹریٹ کرنی پڑے گی اور اگر ایک دو سٹاپ لس ہوتا بھی ہے تو اس کو بیئر کریں لیکن مارکیٹ جب اس کو چھوڑے گی تو ایک ایوڈ پرافٹ آپ کا ویڈ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی جو ہوتی ہے آپ یہاں سے اپنا سیلنگ کچھ پرافٹ کلوز کر سکتے ہو یہاں سے اگر اگر ایک بڑی ریجیکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے گائز تو اگر مارکیٹ ٹو سکس ٹو ٹو پائنٹ ٹری سے اباو کلوزنگ جا کے دیتی ہے تو دین ہم نے بائنگ ریزن دیکھنی ہے بائنگ کا جو پہلا ٹک پرافٹ رہے گا ریجیکشن سلائن ٹو سکس ٹی نائن کا ایریا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا وہ آپ ٹو سکس فائی ون اور فائنلی جو نوبر ٹو سکس ٹی رو کا ایریا جہاں پہ نائنٹی پرسنٹ بائنگ پرافٹ بوک کریں گے تو سی پی ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ سٹریٹیجی چاہیے ہوتی ہے بیک ٹیسٹنگ میں میری موجود ہے آپ پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اب اب آتے ہیں جناب جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ مارکیٹ ایک بلش فلیک بنا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا بلش فلیک بنا گئی اور یہ اپ سائٹ کی طرف اوپن ہو سکتا ہے دیکھیں کل مارکیٹ نے اپ سائٹ کی طرف کلوزنگ دی اور پھر اس کے بعد ریجیکشن ہوئی باٹ یہ جو ریجیکشن سے اف کورس مارکیٹ گولڈ بھی پلویک ہوئی ہے بٹ اگین یہ دیکھو اپ سائٹ کی طرف ہوں کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ گلش ہے تو گائیس یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلو اس کا تھوڑا سا میں کلرز کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو کہ یہ بائنگ زون ہے جتنی بھی موو این ایف بی میں اپ سائٹ کی طرف یہ ڈی ایک سو گیا تھا اس کی دیکھیں ابھی بھی ہمارے کی پوائنٹس موجود ہیں یہ یعنی ایک سو دو اشریہ ایک سو دو اشریہ دو اور ایک سو دو اشریہ تین جہاں پہ مارکیٹ ابھی کل کے دن ایک ریجیکٹر یہاں پہ آ چکی ہے ان دو ایریا کو اور یہ ایریا بھی باقی ہے اب مارکیٹ جو اور یہ ایکول ہے اس جگہ پہ جا سکتی ہے کہ ریجیکشن نہ ملی پہلکہ ریجیکشن نہ ملی تو پھر مزید اپ سائٹ کی طرف موو کر سکتی ہے اور اس کی دو سپورٹس موجود ہیں ایک اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ سپورٹس موجود ہیں گائز اچھا اب آتے ہیں تو آج کی دن یہ ہو سکتا ہے کہ فرسٹ یہ اپ سائٹ کی طرف جائے اور پھر دن یہ ڈاؤن سائٹ کی طرف آئے ایسا آج اس سیشن میں ڈاؤن سائٹ کی طرف جا سکتا ہے اس سے پہلے یہ ڈی ایکس وائی مزید اپ سائٹ کی طرف جا سکتا ہے اچھا ڈیلی کے اگر میں بات کروں تو گائز ڈیلی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو دو دن مارکیٹ ایک یلو باکس کے اندر تھی اور دون دن ڈوجی میں کلوز ہوئی ہے اور اس سے اگر پیچھے دیکھو تو ایک سٹرانگ قسم کا ڈویو پیٹرن بریک آٹ ہوا تھا تو یہاں پہ گائز اگر آپ دیکھیں تو اس کی زیادہ اپ سائٹ کی طرف مومنٹ زیادہ بن سکتی ہے کہ مارکیٹ پہلے اپ سائٹ کی طرف جائے اس ایکول ہائک کو ٹچ کریں اور مارکیٹ ڈاؤن آجائے اور اگر پہلے اپ سائٹ کی طرف جائے تو پھر یو ایس سیشن میں ڈراک ہو سکتا ہے لیکن اگر پہلے ڈاؤن ہو گیا اور اس جگہ پہ سپورٹ لے لی اس نے تو پھر مارکیٹ اس سپلائی زون کو ٹچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ڈیفرنٹ پیر کا ٹرنگ پوائنٹ جلدی جلدی ساتھ رہیے گا اس وقت ہمارے سیلور ہے ٹرینڈ موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ بیریش ہے ٹھیک ہے ٹرٹی پوائنٹ سیون اس کا ٹرنگ پوائنٹ مارکیٹ اس سے ڈاؤن ہے تو ہم سیلنگ دیکھیں گے اس سیشن کی ایو ایس آئیل کی بات کریں تو لازٹ مارکیٹ نے کافی زیادہ پول آپ سائٹ کی طرف موو کی تھی ابھی دیکھیں تو گائیس جلی مارکیٹ نے سیونٹی سیون پوائنٹ سیونٹی سکس پوائنٹ ایٹ سے اپنا ٹرینڈ بدلا ہے جب یہ ڈاؤن سائٹ کی طرف آئی تو اس وقت اس کا ٹرنگ پوائنٹ جو ہے وہ 74.3 ہے اور اگر مارکیٹی سے نیچے ہے تو ہم سیل ریزن دیکھیں گے اس کے علاوہ GBPUSD کا جو ٹرینڈ ہے یہ بھی بیریش ہے ٹرینڈ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے 1.311 اس کا ٹرنگ پوائنٹ ہے مارکیٹی سے نیچے تو ہم سل ٹاپ سے سل کو ہی پریفر کریں گے EURUSD کا جو ٹرنگ پوائنٹ ہے وہ بھی کیا ہے بیریش ہے ٹھیک ہے اور 1.098 اس کا ٹرنگ پوائنٹ ہے مارکیٹ ڈاؤن ہے تو ہم سل کی طرف جائیں گے Bitcoin کے اگر ہم بات کریں تو BTC کا ٹرینڈ جانا وہ بھی بیریش ہے ٹھیک ہے اور گائز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی یہاں پہ جو بولش ٹرینڈ ہے اس کا اور بولش ٹرینڈ میں یہاں پہ فلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ پاسی بیریٹی مارکیٹ اس کو ڈاؤن سائٹ کی طرف کلوز کرے تو اس وقت برحال 61944 سے مارکیٹ اباو ہے تو ہم کیا کریں گے بائے دیکھیں گے سل تب ہی کریں گے جب اس سے نیچے H1 یا H4 کلوز ہوگا USD JPY نے اپنی اوڈان بھری ہوئی ہے سٹیٹ اس کا ٹرنگ جو نا وہ بولش ہے 148 اس کا ٹرنگ پوائنٹ ہے مارکیٹ اباو ہے تو ہم کیا کریں گے بائے ہی دیکھیں گے اب آتے ہیں جناب گولڈ کی طرف توجہ سے دیکھئے گا تو آج کی دن بھی آپ ایک زبردست قسم کا پروفٹ گین کر سکتے ہیں جہاں جہاں میں آپ کو ریزن بتا رہا وہاں وہاں سے آپ نے اپنی اپورٹری فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ہر جگہ ٹریڈ لینے سے آپ نقصان میں جا سکتے ہیں گائز تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیلی کی تو ڈیلی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا یہاں پہ تھوڑا سا میں بڑا بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے تو ڈیلی اور ایکچ ون کے اوپر آپ نے ڈیٹیل میں انڈسٹینڈنگ کرنی ہے ٹھیک آج کے دن ڈیلی مارکیٹ نے آل ٹائم ہائی ٹو سکس ایٹ فائی پنٹ ایٹ سکس رگا کے مارکیٹ اگین اس جگہ پہ نہیں گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جتنی بھی مارکیٹ نے ڈاؤن سائٹ کی طرف بنایا اس نے آل ٹو سونگ ہائی تھا اس کو بریک اوپ نہ کر بیا اور مارکیٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف ریزسٹنس جو بناتی گئی لاسٹ دین ٹو سکس پائی ٹو کا ایک ہائی لگا یہاں سے ریجیکشنز میں مارکیٹ نے ایک ڈپ لگائی اور ایک سٹرونگ قسم کی ڈپ تھی جو کہ مارکیٹ کی چھبی سو اگر آپ بات سمجھنے والی ہے تو یہ جو ایکول لو کی لائن تھی بافی دیر سے ایک دو تین چار پانچ دیکھے پچھلے دس پندرہ دن سے تو یہ مارکیٹ نے فائنلی بریک اوٹ کر دیا ڈاؤن سائٹ کی طرف تو یہاں پہ چیز سمجھنے والی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ کا ڈیڈی فیر ویڈیو موجود ہے مارکیٹ کسی بھی ٹائم اس کو پن کرنے آ سکتی ہے فائنلی مارکیٹ نے اس کو پن کیا اور پھر ریجیکشن دے کے اپسائٹ کی طرف کلوزنگ تھی اب اس کا مطلب ڈیزن مین کہ آپ بائے کرنا شروع کر دیں میں نے ایک شارٹ ویڈیو بھی بتایا تھا کہ بائے کہاں سے کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ سکتا ہے کہ مارکیٹ پہلے آپ تھوڑا سا ڈاؤن سائٹ کی طرف آئے پھر اس پن کی طرف پھر اپسائٹ کی طرف یو ایس سیشن میں موو کریں اور یہ والا پوائنٹ آج کے دن کی پوائنٹ ہے چھوڑی سو اپتیس اشاریہ چار مارکیٹ پچھ کر کے یہ جو بریک اوٹ کیا ہو اس کے بعد ڈبارہ ڈاؤن سائٹ کی طرف آئے اور یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے بہترین بائنگ آپ کا ویڈ کر رہی ہے یعنی ٹو فائل ایٹ ایٹ یا ایٹ سیمن کا اور اگر اس سے نیچے ڈیلی کی کلوزنگ دے گی گائز تو پھر مارکیٹ کا ٹرینڈ جو بلش ہے وہ ڈیلی میں بیریش ہو جائے گا ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھی آج کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹلی بارز ہیں وہ ریٹ کی زیادہ ہیں یعنی بیریش ٹرینڈز بیریش جو وہ ہے کیا اسے بولتے ہیں ٹریشر وہ زیادہ ہے اچھا اب ہم آتے ہیں جناب ایچ ون کے اوپر جو کہ آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آپ نے اس کو توجہ سے دیکھنا ہے اور انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سیم مارکیٹ موو کرے گی تو گائز سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس ٹرین وولیم کس کا زیادہ سیونٹی فور پائی وولیم سیل کا چل رہا ہے اور ٹونٹی فور پائی وولیم بائی کا چل رہا ہے اور یہاں پہ چیز سمجھنے والی ہے کرنٹلی جو ہے وہ بائنگ کی بار ایڈ ہو رہی ہیں یعنی بائی آستہ آستہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے باٹ ابھی وہ بہت پیچھے میٹ کرنے میں سیلرز کو تو یہاں پہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اتنا بڑا جب یہ مارکیٹس تریش کرتی ہے تو پھر ایک دم سے ہم بائنگ کی طرف اس وقت نہیں جاتے جب تک پریویس بریک آٹ ہے اب دیکھیں یہ مارکی نے بریک آف سٹیکچر کیا ہوا ہے جو کہ کارفی ٹائم سے مارکیٹس کی ریسپیکٹ کر رہی تھی تو یہاں سے ایک تو یہ لیول بنے گا آپ کا سٹرونگ سیلنگ میں آپ کو تین لیول بتا رہا ہوں سب سے پہلے سیلنگ آپ کو بتاتا ہوں کہاں کہاں سے آپ کو مل سکتی ہے نمبر ون ٹو سیکس ٹو تھری کے آس پاس جو کہ آپ سی پی بھی لائن بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ ٹچ بھی کر چکی ہے ایک بار ٹھیک ہے تو اب یہاں مارکیٹ جائے تو یہ کوئی زیادہ سٹرونگ نہیں ہوگا یہاں سے ریجیکشن نہیں ملتی تو پھر یاد رکھئے گا یہ جو لیولز ہے اس میں آپ سیلنگ ریزن دیکھ سکتے ہیں ٹو سیکس فور سیکس پوائنٹ سے لیکے یعنی چھبی سو چھتالی سے لیکے چھبی سو بامندہ بٹ یہ اوڈر بلاک نہیں ہے چیک ہے یہ ویلیڈ اوڈر بلاک نہیں ہے ویلیڈ اوڈر بلاک آپ کا موجود ہے چھبی سو چھپن اور چھبی سو انسٹ کے درمیان میں ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلی یہاں پہ آگر گائز دیکھیں تو فیر ویلیو گیپ موجود ہے لیکوڈیٹی سویپ بھی کی ہوئی ہے بریک آف سٹیکچر بھی ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ایک ویلیڈ اوڈر بلاک بھی ہے تو مارکیٹ نے اس کو پین بھی نہیں کیا انمیڈیگیٹڈ ہے تو ایک اچھا جال سکتا ہے اس کے علاوہ اوپر سپلائی زون بڑھا ہوا ہے چھبی سو چونسٹ اور چورتر کا اب اگر بائنگ کی بات کی جائے جیسے بہت سارے لوگ اس ٹیم بائنگ دیکھ رہے ہوں گے تو بائنگ کرنے میں جلدی نہ کریں بات میں آپ کو ایریا بتا دیتا ہوں نمبر ون یہ ایک فیر ویلیو گیپ موجود ہے جو کہ چھبی سو انیس اور سترہ کے درمیان میں مارکیٹ آئی گی سکمپنگ کر کے گین اپ سیٹ کی طرف موو کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو یہ ایریا بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو اگر یاد ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اسخار کیجئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھبی سو دس اور دو کے درمیان میں آپ نے بائنگ سکلپنگ کرنی ہے اور اگزیکٹلی دیکھیں مارکیٹ نے آپ کو کافی اچھا خاصا چانس دیا یہاں پر بائنگ سکلپنگ کرنے کا ٹھیک ہے آپ دیکھیں تو اگر اس کو اگر آتا ہے تو یہ کوئی اتنا بضبوط آپ ایریا نہیں بنے گا اس کو بریک کر کے یہ ایر ویلٹ اوڈر بلاگ ہے چھپی سو ترینوے پچی سو ترینوے پچی سو نوے کا اور اگر اس کو بریک کرتا تھا تو پھر انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹ میں گروپ کے اندر کر دوں گا تو یہ یو ایس سیشن سے پہلے بھی انشاءاللہ لائیو آکے بھی آپ کو سمجھا دوں گا آئی ہو کہ آپ کو ڈی ون کی اور سوری ایچ ون کی سٹوری بھی صحیح طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی تو گائز اب آتے ہیں فائنلی ایچ فور کے لیولز یہاں پہ چیز سمجھنے والی ہے کہ مارکیٹ ایچ فور کے اوپر کیا کریٹ کر رہی ہے پرائیس ریجیکشن ڈاؤن ٹرینڈ شو کر رہا ہے بریک آف سٹیکچر مارکیٹ نے کیا ہوا ہے اور جو کہ چھبی سو تئیس اشریہ ساتھ اور یہ جو ہے لیولز ہیں وہ گولڈن ایچ فور کے سیلنگ لیول ہیں چھبی سو تئیس چھبی سو انہتیس اور چھبی سو پینتیس سے سیلنگ ریزن دیکھ سکتے ہو اور اس میں آپ کو ریزیسٹنس ون بھی آپ کے سامنے ہے ریزیسٹنس ون آپ کے سامنے چھبی سو پینتیس ریزیسٹنس چھوانے وہ چھبی سو تریپن اور فائنلی چھبی سو ستا سو ترہتر کہہ رہی ہے جہاں سے آپ سیل ویزن دیکھ سکتے ہو اور اس وقت اگر ہم والیم کی بات کریں ایچ فور کے اوپر تو سیونٹی ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ سیلنگ پریشر آپ کے سامنے موجود ہے تو گائز یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم بات کریں گے ڈیمانڈ زون کی تو سپورٹ آپ کی پہلی چھبی سو پانچ لاسٹ ریجیکشن سلائن اس کے لئے اس کے نیچے گائز فیر ویلیو گیپ موجود ہے جو کہ مارکیٹ فیل کرنے جا سکتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو وہ چھبی سو دو سے لیکے چھبی سو پچیس سو چرانوے کے درمیان میں ہے کرکے بھی آپ سائٹ کی طرف آ سکتی ہے لہٰذا یہ جو ٹو فائپ ایٹ نائن کا بائنگ ہے یہ کافی زیادہ سٹرانگ ہو سکتا ہے اور فائنلی پچیس سو چتر و پچیس سو اکتر کا ایریا ہوگا تو یہ آپ کے لیولنگ کو سکرین شارٹ لے لیں اور پورا دن اپنی ٹریڈنگ چارٹ کے اوپر ڈرا کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے رکھیے کا بہت سارا حیال اللہ حافظ ballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball